ایوڈیا میں رام مندر کے لئے خریدی گئی زمین کو لے کر ایک نیا بیواز سامنا آیا ہے جس میں میر رشکیش اپدہائی کے بھتیجے دیپ نرانے اپدہائی کی بھومی کا سامنا آ رہی ہے اس معاملے پر ایوڈیا کے مہنت دیو اندر پرساد آچالے نے اروپ لگایا ہے کہ میر خود ان سے رام مندر کے نام پر زمین مانگنا آئے تھے حالانکہ میر نے ان آروپوں کو خارج کر دیا ہے ایوڈیا کے مہنت دیو اندر پرساد آچالے نے بتایا کہ رام مندر ٹرسٹ کی اور سے ان سے کوئی نہیں ملا تھا میر ہی ان سے ملے تھے انہوں نے بتایا ٹرسٹ نے ہم سے سیدھے سمپرک نہیں کیا میر رشکیش اپدہائی ملے تھے ہم سے کہا گیا تھا کہ رام لالہ ٹرسٹ کو ضرورت ہے تو ہم نے کہا کہ لے لیں ہمیں لگا کہ وہ ٹرسٹ سے ادھکرت ہیں اس لئے رام جی کے لئے ہم نے زمین دے دی انہوں نے آگے کہا کہ انہوں نے کیسے زمین کو دھائی کروڑ میں بیچ دیا یہ میری سمسے پر رہے اگر اتنی مہنگی ٹرسٹ کو بیچ رہے تھے ہمیں بھی اس حساب سے دینا چاہیے تھا انہوں نے کہا بھگوان کے نام پر پیسوں کا دریوپیوگ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے ایوڈیا میں رام جی جانے کہ کیا ہو رہا ہے رام جی کے نام پر جو ٹھگے گا اسے رام جی ہی دیکھیں گے بھگوان سب کو سبود دی دے کہ ان کے پیسے کا دریوپیوگ نہ ہو وہیں میر نے مہند کے لگائے سے بھی آروپوں کو خارج کر دیا ہے میر رشکش اپدیائی نے بتایا کہ وہ ایک دو دن میں جوابوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور انہوں نے کہا میں مہند سے ملنے نہیں گیا تھا یہ مجھ پر راجنیتی کوار ہے میں کوٹ میں ان آروپوں کا جواب دوں گا بتیجے دیپ نرڑا اپدیائی کی بھومی کا پر میر نے کچھ نہیں کہا میر نے بس اتنا کہا کہ کسی نے گھڑ بڑ کی ہوگی تو کر روائی ہوگی میر رشکش اپدیائی کے بتیجے دیپ نرڑا اپدیائی نے بیس فروری دوہزار اکیس کو ایودیا کے مہند دیوندر پرسادہ چارلے سے ایک سو پینتیس سے آٹھ سو نوے ورگ میٹر کی زمین ایودیا کے مہند دیوندر پرسادہ چارلے سے بیس لاکھ روپیوں میں خریدی تین مہین بعد گیارہ مئی دوہزار اکیس کو دیپ نرائی نے اسی زمین کو رام مندر ٹرسٹ کو دھائی کروڑ روپیوں میں بیج دیا اتنا ہی نہیں میر کے بھتیجے نے ایک چھے سو چھتر دشاملہ چھاسی ورگ میٹر کی ایک اور زمین ستائیس لاکھ روپے میں خریدی اور اسے ایک کروڑ میں ٹرسٹ کو بیج دیا حالانکہ آٹھ سو نوے ورگ میٹر کی جو زمین دھائی کروڑ میں بیچی گئی ہے وہ مہند دیوندر پرسادہ چارلے سے خریدی گئی تھی یہ زمین نزول کی یعنی سرکاری تھی اس پر مہند کا قبضہ تھا حالانکہ زمین کو بیچنے سے پہلے فری ہولڈ کیا گیا تھا یا نہیں یہ بھی صاف نہیں ہے دوسری بات یہ کہ فری ہولڈ کرنے کے لیے قبضہ دھارک کو سرکار کو نردھارے دھنلاشتی دینی ہوتی ہے اس کیس میں وہ ہوا تھا کہ نہیں یہ بھی صاف نہیں ہے بیرو ریپورٹ نیوز میکس سب اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو ضرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں